اس طرح اوید طریقے سے تانہ ساہی رویہ اپناتے ہوئے دیش کے پردان منطری جی نے سنسد کے مادم سے سرویس ڈپارٹمنٹ کو دلی سرکار سے چھین لیا اور آج دلی سرکار کے اندر ڈی ایس ایس بی کی طرف سے جو دلی کے اندر الگ الگ ویبنی ویبھاگوں میں الگ الگ طرح کی ویکنسیز نکلی ہیں جس میں ایم ٹی ایس کی ویکنسی ہے جس کے اندر جنرل کٹیگری کے کھاتے میں اڑتالی سو سترہ میں سے کانونی روپ سے پانک پرسنٹ یعنی لگ بک چوبیس سو نو ویکنسیز ان کے حصے میں جانی چاہیے تھی لیکن یہ جو ڈی ایس ایس بی کے ویگیاپن میں جو ویکنسیز نکالی گئی ہیں اس میں ان کے حصے میں چھبیس سو تر تالیس ویکنسی یعنی دو سو پینتیس ویکنسی فالتو جنرل کٹیگری کو دی جاری ہیں یہ ایس ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کے ساتھ دلی کے لوگوں کے ساتھ انیائے ہیں یہ ایس ٹی ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کا حقیم حکماری ہو رہی ہے اور یہ حکماری میں مانتا ہوں کہ اوپراج جپال کے مادم سے ہو رہی ہے چونکہ جب سرویس ڈپارٹمنٹ آج اوپراج جپال دیکھ رہے ہیں تو یہ ذمہ داری دلی کے اوپراج جپال کو لینی پڑے گی کہ انہوں نے ٹوٹل دو سو پینتیس ویکنسی جس میں ایس اسٹینٹ گریڈ ایل ڈی سی اسٹینو ایم ٹی ایس اس طرح کی انیک ویکنسیز میں ٹوٹل دو سو پینتیس ویکنسی جو ایس ٹی ایس ٹی او بی سی کے حقی تھی ان کو چوری کر کے جنرل کٹیگری جنرل کٹیگری اس ویڈی اپن کے مادم سے آپ کے مادم سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ یہ بات ایل ڈی ساہب کے پاس تک جانی چاہیے کہ وہ اس کی جانچ کرائیں کہ یہ دو سو پینتیس ویکنسی کی حقماری جو کی جاری ہے ایس ٹی ایس ٹی او بی سی کی یہ رکنی چاہیے کہ گی تو ایس ٹی ایس ٹی او بی سی ڈلی کے ایس ٹی ایس ٹی او بی سی کے ودایقوں کو پکڑیں گے کہ دلی کے اندر پہلے سرویسز ڈیپارٹمنٹ دلی سرکار کے دین ہوتا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح کند سرکار نے اویت طریقے سے ویباک چھینا اور دلی سرکار کو ایک لمبی کانونی لڑائی لڑنے کے بعد سپریم کورٹ سے جیت کر سرویس ڈیپارٹمنٹ واپس ملا لیکن پھر کس طرح اویت طریقے سے تانہ ساہی رویہ اپناتے ہوئے دیش کے پردان منتری جی نے سنسد کے مادم سے سرویس ڈیپارٹمنٹ کو دلی سرکار سے چھین لیا اور آج دلی سرکار کے اندر ڈی ایس ایس بی کی طرف سے جو دلی کے اندر الگ 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 بیبنی بی بھاگوں میں الگ الگ ترے کی ویکنسیز نکلی ہیں جس میں ایمٹی ایس کی ویکنسی ہے جس کے اندر جس میں سے مکہ روپ سے ویمین چائلڈ دیولپمنٹ سوشال ویل فیر ڈیلی ٹیکنیکل ایڈکیشن پرنسپل اکاؤنٹس اوفیس لیجیلیٹیو اسیمبلی سیکریٹریٹ چیف ایلیکٹرال اوفیسر ڈیلی سبوریٹ سربیسی سیلیکشن بورڈ ڈیریکٹریٹ اوپ ایکنومک سینٹ سٹیٹیسٹکس ٹوریزم ڈی ای 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 دی سی ڈی تی سی لینڈن بیلڈنگ تو ان سبھی بھی بھاگوں میں الگ الگ طرح کی ٹوٹل چار ہزار آٹھ سو ویکنسی نکلی ہیں مانینی ادھیک جی یہ وہ ویجیاپن ہے جو ڈی ایس ایس بی کے مادم سے جو ویجیاپن کے مادم سے یہ ویکنسی نکلی ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ دلی کے اندر ایس سی ایس ٹی اور او بی سی جس کی جنسنکیا لگ بگ پچاسی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے اور اس پچاسی پرسنٹ جنسنکیا کا جتنا حصہ بننا چاہیے تھا ویسے تو پچاسی پرسنٹ ویکنسی ان کو ملنی چاہیے لیکن سپریم کورٹ کے دوارہ جو ویوستہ دی گئی ہے اس کے ساتھ سے ایس سی ایس ٹی او بی سی کو 49.5 پرسنٹ ویکنسیز ان کے حصے میں جانی چاہیے اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے جرنل کٹیگری اور ای ڈیوی ایس دونوں ملا کر جنرل کٹیگری کے خاتے میں اٹھالی سو سترہ میں سے قانونی روپ سے پانک پرسنٹ یعنی لگ بک چوبیس سو نو ویکنسیز ان کے حصے میں جانی چاہیے تھی لیکن یہ جو ڈی ایس ایس بی کے ویجیابن میں جو ویکنسیز نکالی گئی ہیں اس میں ان کے حصے میں چھبیس سو تر تالیس ویکنسی یعنی دو سو پینٹس ویکنسی فالتو جنرل کٹیگری کو دی جا رہی ہیں یہ ایس ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کے ساتھ دلی کے لوگوں کے ساتھ انیائے ہیں یہ ایس ٹی ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کا حکم حکماری ہو رہی ہے اور یہ حکماری میں مانتا ہوں کہ اپراج جیپال کے مادم سے ہو رہی ہے چونکہ جب سرویس ڈپارٹمنٹ آج اپراج جیپال دیکھ رہے ہیں تو یہ ذمہ داری دلی کے اپراج جیپال کو لینی پڑے گی کہ انہوں نے ٹوٹل دو سو پینٹس ویکنسی جس میں ایسسٹینٹ گریڈ ایل ڈی سی سٹینو ایم ٹی ایس اس طرح کی انیک ویکنسیز میں ٹوٹل دو سو پینٹس ویکنسی جو ایس ایس ٹی او بی سی کے حقی تھی ان کو چوری کر کے جنرل کٹیگری جنرل کٹیگری اس ویڈیاپن کے مادم سے آپ کے مادم سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ یہ بات ایل ڈی ساپ کے پاس تک جانی چاہیے کہ وہ اس کی جانچ کرائیں کہ یہ دو سو پینٹس ویکنسی کی حقماری جو کی جاری ہے ایس ایس ٹی او بی سی کی یہ رکنی چاہیے کہ گی تو ایس ایس ٹی او بی سی دلی کے ایس ٹی او بی سی کے ودایہ کو پکڑیں گے لوگوں نے مل کے کہا ہے کہ آپ ایسا ریپریجنٹ کرتے ہیں دلی کی ودان سبا کے اندر ہمارے مدے کون اٹھائے گا میں نے ان سے وائدہ کیا تھا کہ میں اس مدے کو صدن کے بیٹ رکھوں گا تاکہ سپیکر صاحب کے مادم سے ایل ڈی صاحب تک یہ بات جانی چاہیے کہ یہ ایس ایس ٹی او بی سی کے حقوں کی حقماری نہیں ہونی چاہیے ان کی جتنی ویکنسی بنتی ہیں وہ پوری کی پوری انہیں ملنی چاہیے اس کی جانچ کرائی جانی چاہیے اور ان ادھیکاریوں کی بھی جانچ ہونی چاہیے جنہوں نے اس حکماری میں حصے داری لیئے آپ نے مجھے صدن کے بیچ بولنے کا موقع دیا میں آپ کا آبھارویٹ کرتا ہوں بہت بہت دنیاواد شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں